اسلام سب کو میں فہد حسین لاس ویڈیو میں ہم نے الیکٹیکل سسٹم آف دی انسیزیا مشین کے کمپونٹس کو ڈسس کیا تھا تو آج کی ویڈیو نومیٹک سسٹم پر بیس کرتی ہے ایس وی نو کہ جو انسیزیا مشین ہے اس کے جو گیس سپلائی سورسز ہیں وہ دو ہیں سائلینڈرز اور پائپ لائنز جن میں جو پریشر ہوتا ہے وہ بڑا ہائی ہوتا ہے ویریبل ہوتا ہے تو جس کے لیے نومیٹک سسٹم موجود ہوتا ہے انسیزیا مشین میں جو اس ہائی اور ویریبل پریشر کو ریڈیوز کرتا ہے to a safe level for the administration to the patient for the purpose of ventilation نومیٹک سسٹم جی ڈیوائیڈ ہوتا ہے انٹو 3 پریشر ریڈیسنگ زونز میں depending on the amount of the pressure ہائی پریشر میں انٹریمیڈیٹ میں اور لو پریشر سسٹم میں جو ہائی پریشر سسٹم میں وہ سٹارٹ ہوتا ہے سلندر سے تو پریشر ریڈیسنگ والز میں یہاں سے پھر فلو میٹرز تک جاتا ہے انٹریمیڈیٹ اور یہاں سے فلو میٹرز سے پھر وہ common gas outlet تک جاتا ہے لو پریشر سسٹم جو ہائی پریشر سسٹم ہے وہ medical gases کو receive کرتا ہے کہاں سے سلندر سے کس سائز کے سلندر ہوتے ہیں d اور e سائز کے سلندر ہوتے ہیں یہی سائز کے سلندر ہوتے ہیں جو کہ انسیزیا مشین کے ساتھ attach ہو پاتے ہیں at the back of the انسیزیا مشین اب یہ دیکھ سکتے ہیں oxygen سلندر ہیں اور یہ nitrous oxide سلندر ہیں oxygen سلندر میں جو پریشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 2200 PSIG جبکہ nitrous oxide کے سلندر میں 745 PSIG پریشر ہوتا ہے components کی بات کریں تو high pressure میں hanger yoke ہوتا ہے جو کہ سلندر کو support provide کرتا ہے check valve assembly ہوتی ہے جو کہ uni direction flow کو allow کرتی ہے اور back flow of the gas کو prevent کرتی ہے کہیں وہ سلندر میں back flow نہ ہو جائے اس کے علاوہ pressure reducing devices موجود ہوتی ہیں high pressure system میں جو کہ اس high pressure کو 2200 جو بھی ہے pressure ہے اس کو reduce کرتی ہے ٹھیک ہے 45 to 55 PSIG میں اچھا hanger yoke assembly کے اگر ہم اس کے functions کی بات کریں تو سلندر کو support provide کرتا ہے gas tight seal provide کرتا ہے اس کے علاوہ uni directional flow کو allow کرتا ہے components کے بات کریں تو body ہے which is a principle framework اور sporting structure ہے hanger yoke کا retaining screw موجود ہوتا ہے جو کہ tight کرتا ہے cylinder کو in the yoke assembly ٹھیک ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے components of the medical gas cylinder پہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ کونی کے depression ہوتی ہے کونی کے depression cylinder valve میں موجود ہوتی ہے جو کونی کے depression ہے وہ retaining secure میں جا کے fit ہوتی ہے جو کہ tight کرتا ہے cylinder کو اندھی yoke اس کے بعد nipple ہوتا ہے component hanger yoke کا جس کے ساتھ جو port ہوتی ہے جو کہ cylinder valve میں موجود ہوتی ہے جو وہ port nipple میں جا کے fit ہو جاتی ہے جہاں سے جو gas entry point ہوتا ہے enter ہو جاتی ہے machine میں from the gas cylinder pin index safety system موجود ہوتا ہے as a safety feature کہ کہ ان correct جو cylinder وہ attach نہ ہو انسیزیا machine کے ساتھ اور جو pins ہیں وہ vary کرتی ہیں cylinder to cylinder washer ہوتا ہے جو کہ پروائیڈ کرتا ہے سیل between the cylinder valve اور yoke assembly filter ہوتا ہے جو کہ ڈرٹ کو remove کرتا ہے into the an anesthesia machine check valve assembly ہے جو کہ insure کرتا unit direction flow of gas کو اب یہ دیکھ موجود ہے جس میں جو port ہے cylinder کی جو cylinder کی valve میں موجود ہوتی ہے وہ port nipple میں جا کے fit ہو جاتی ہے اس کے علاوہ nipple کے نیچے یہ پینز ہیں جو کہ سیفٹی فیچر ہوتا ہے کہ ان correct سیلنڈر ہے وہ اٹیچ نہ ہو جائے انسیزیا مشین کے ساتھ اس کے علاوہ یہ ریٹین سکری دیکھ سکتے ہیں جو کون کل ڈپریشن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور سیلنڈر کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ دیکھ سکتے سیلنڈر پریشر انڈکیٹر جس ہم بورڈ ٹیوب بولتے ہیں جو سیلنڈر میں موجود پریشر کو انڈکیٹ کرتا اس کا ڈسپلے دیتا پریش ریڈیس ڈوائیس ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ سیلنڈر میں جو پریشر ہوتا ہے بڑا ہائی ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو ریڈیوز کرتا ہے پریشر میں میں پتا بتا آپ کو سیلنڈر میں موجود ہوتا پریشر ہوتا 2200 پی ایس آئی جی پریشر which is a very high پریشر for the patient تو اس کو ریڈیوز کرتا ہے to 40 to 48 پی ایس آئی جی پریشر میں which is suitable for use in an anesthesia machine اب آتا ہے جی انٹرمیڈر پریشر سیسٹم اب جو انٹرمیڈر پریشر سیسٹم ہے وہ میڈیکل سیسٹم وہاں سے وہ میڈیکل گیس کو ریسی کرتا ہے اس پریشر پہ add 40 to 55 psig پریشر پہ ٹھیک ہے اب کمپننٹس کی بات کریں تو پائی پلن انٹ کنیکشن آجاتے ہیں پائی پلن پریشر انڈیکیٹر پائی پنگ ہے گیس پاور آگ لیٹ ماسٹر سوچ نویٹر کمپننٹس کو ریگولیٹ کرتا ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کے بات اکسیجن پریشر فیلیر ڈیوائس جب بھی اکسیجن کا پریشر وہ بیلو دی جو مینیفیکچر جو ثresh ہاوڈ جو ثresh ہورڈ سپیسیفک ویلیو ہوتی ہے اگر 30 psig پریشر نیچے جاتا ہے اکسیجن یہ اس کا جو پرپرز ہوتا ہے کس کا اکسیجن پریشر فیلیر ڈیوائس کا اس کے لئے ہوتی ہے سپیسیفک جو کی بینیفیکشن نے اس کو سٹینڈر کا ڈیٹرمن کی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اکسیجن فلیش کو ڈسکس کریں گے اکسیجن ڈیوائس ہوتی ہیں فلو کنٹرول وال یہ دیکھ سکتے ہیں جو کی بیسی پوائنٹ ہے فر گیس پر پیپ لائنز جس طرح ایک سیفٹی فیچر موجود ہوتا ہے اس سیفٹی فیچر کو ہم کہتے ہیں ڈی آئی ڈی ڈی دائمیٹر انڈیکس سیفٹی سیسٹم تو ان انلیٹ میں ثری non interchangeable fitting موجود ہوتی ہے جو کریکٹ ہی پائپ لائنز کو اٹیج کر پاتی ہے اپنے انلیٹ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پائپ لائنز کی کورڈنگ بھی ہوتی کلر کورڈنگ بھی ہوتی ہے جس طرح سیلنڈر کورڈنگ ہوتی ہے for example اوکسیجن کے جو پائپ لائنز کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے شولڈر جو ہوتا ہے آپ سیلنڈر بھی بات کریں سیلنڈر کی اوکسیجن سیلنڈر کی تو اس کا جو شولڈر ہوتا ہے اوکسیجن سیلنڈر وہ ہوتا ہے بیلو ٹھیک ہے تو یہ سیفٹی فیچر انسیزیا مشین میں موجود ہوتے ہیں کہ کہ پیش میں جو مکسیر ہے وہ ایڈمنیسٹر نہ ہو سکے تو یہ ہر جگہ پہ سیفٹی فیچر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد پائپ لائن پریشن انڈکیٹر جو پائپ لائن موجود پریشن کا دیسپلے دیتا ہے اس کو انڈکیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ انڈکیٹر موجود ہوتے ہیں فرنٹ آف دی انسیزیا مشین پہ کلر کوڈ بھی ہو سکتے ہیں آج کل تو دیجنل پریشن انڈکیٹر بھی آ جاتے ہیں کچھ ایسی بھی موڈرن انسیزیا مشین جہاں پہ لائن موجود ہیں ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پائی پلین جو ہے وہ کنیکٹیڈ نہیں ہے ایک تو یہ دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی کہ پائی پلین میں پریشر ہے وہ انڈکیٹر نامناسب ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اکسیجن فلیش ہے یہ ہوتا اکسیجن فلیش اکسیجن فلیش اس کو ہم لیبل کرتے ہیں ایز او ٹو پلس کے طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں جی ماسٹر سویچ کے ساتھ اکسیجن فلیش آم طور پر یہ فرنٹ او مشین پر موجود ہوتا ہے کن 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 پیشن میں ہے اس کو فیس ماس پیشن ہے لیکن جو فیس آ رہی تو ہم نے اوکسیجن فلیش کو ہم پریس کر دینا ہے تو گش اوکسیجن کا جو فلو ہے وہ کم آؤٹسائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب جو اوکسیجن فلیش ہے وہ اوکسیجن کو کہاں سے ریسیو کر رہے پیچھے سے کہاں سے ریسیو کر رہے پروم دی پائپ لائن ان لائٹ اس کے لائوہ جو ریڈیوس ڈیوائیس ہے وہاں سے ریسیو کرتا ہے جو کمپوننٹ کس کہاں جی ہائی پیش سیسٹم کا تو ان وہ جگہوں سے اوکسیجن کو ریسیو کرتا ہے اس کے لائوہ یہ ڈائریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے فلو کو جو کہ ہائی ہوتا ہے اور ان میٹر فلو ہوتا ہے ڈائریکٹ لی ٹھیک ہے کو ڈائریکٹ کرتا ہے جو اس کا فلو ریٹ ہوتا ہے 35 to 75 لیٹر پار منٹ جو کہ بہت ہائی پریشر ہے ان میٹر فلو ہے اور اس کنڈیشن آپ نے کون سی ہے جی امرجنس جو کہ فلو اکسیجن یا پھر نائٹرس اکسائٹ کے جو فلو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اب دیکھیں اکسیجن فلش میں تو ان میٹر فلو ہوتا ہے لیکن اس کے ہم فلو کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں جو نوب ہیں ان میں بھی کلر کوڈڈ ہوتے ہیں تاکہ اکسیجن میں جو پیشن ہے اس میں ہائپوکز مکشر نہ ڈیلیور ہو سکے ٹھیک ہے نائٹرس اکسائٹ کا جو نوب ہے وہ ہوتا ہے جبکہ جو اکسیجن کی جو فلو کنٹرول نوب ہے وہ ہوتی ہے وائٹ ان کلر اس میں ہوتی ہے سیریشن وہ فائن ہوتی ہے جبکہ اس میں آپ دیکھ سکتے سیریشن کافی کورس ہیں وائٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشن میں ہائپوکز مکشر نہ ہو سکے اچھا اکسیجن فیلیر لا موجود ہوتے ہیں انٹریمیڈر پریشر سسٹم میں جب بھی جو اکسیجن کا جو پریشر ہے پائپ لائن میں یا پھر انٹریمیڈر پریشر سسٹم میں جب مینفیکچر کا جو سٹینڈرڈ جو پریشر ہوتا ہے اس کے جب نیچے جاتا ہے 30 psig پریشر سے تو یہ الارم ایکٹیویٹیڈ ہو جاتا ہے within 5 سیکنڈ میں ٹھیک ہے کہ اکسیجن کا جو پریشر ہے وہ بڑا بیلو دی لیول جا چکے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی high pressure system intermediate low pressure system ٹھیک ہے high components دیکھ سکتے ہیں یہ pressure regulator جو سرنڈر کی pressure کو reduce کرتا ہے تو intermediate pressure ہے pipeline سے اور pressure regulator high pressure سے receive کرتا medical gases کو اچھ اب یہ oxygen flush دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں سے میں oxygen کو receive کار پا رہا ہوتا ہے pipeline سے pressure regulator سے of the high pressure system اب oxygen flush کیا کرتا ہے کہ direct کرتا unmeted flow کو ٹھیک oxygen جن کو to the machine outlet میں جو common gas outlet ہے اچھا یہ oxygen flush ہے flow meters میں نہیں جاتا ٹھیک ہے اس root کو کیا کر دیتا ہے bypass کر دیتا directly common gas outlet کی طرف جو oxygen کا flow اس کو direct کر دیتا ہے low pressure system کے components کے بات ہوتے ہیں vaporizers ہوتے ہیں تو ان کو دس کرتے ہیں flow meters کی بات کریں تو mechanical flow meter کی type ہے rotameter جو کے flow rate of gas کو indicate کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے components کی بات کریں تو تین ہوتے ہیں uniformly tapered flow tube ہوتی ہے جس ہم thorpes tube بولتے ہیں ٹھیک ہے uniformly tapered flow tube کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے tube تھک ہوتی ہے جبکہ نیچے سے وہ thin ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لابہ اس tube میں موجود ہوتا ہے bobin اور float یا پھر marker ہوتا جو vertically rotate کرتا ہے move کرتا ہے یہ دیکھ ہوتے اگر نیچے gas flow ہے تو جو bobin ہے وہ اوپر چلا جائے گا upward کی طرف move کرے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کا principle کی بات کریں تو depend کرتا ہے on the density and viscosity of a gas ٹھیک ہے تو یہ ہے flow rate of gas کو measure کرتا ہے vaporizers vaporizers موجود ہوتے ہیں back side of the machine down steam of the flow meter down جہاں پہ بھی موجود ہوتے تو اس کا مطلب بہت ہے towards the patient یا پھر in relation to the patient یعنی کہ flow meter کے بعد میں موجود ہوتا ہے vaporizer ٹھیک ہے اس میں جو موجود ہوتے ہیں anesthetic agent جو کہ volatile ہوتے ہیں liquid ہوتے ہیں جن میں examples کی بات کریں تو iso fluorine ہے اور sivo fluorine ہے جو anesthetic agents کے طور پر موجود ہوتے ہیں vaporizer میں ٹھیک ہے اب gas آ رہی ہوتے ہے فلوم meter سے کہا پہ آگی اب vaporizer میں ٹھیک اب gas جو میں آئی ہے N2 for example ہے oxygen ہے vaporizer میں موجود ہیں anesthetic agent کے vapor تو medical gas ان vapor کو pick up کرے گی اور deliver کرے گی patient میں through the common gas outlet ٹھیک ہے اب common gas outlet anesthetic breathing circuit کے ساتھ connect ہوتی ہے for the purpose of ventilation اس کے through کیا ہوتا ہے combination of product وہ ہوتا ہے وہ deliver ہوتا ہے جن میں medical gases بھی شامل ہیں nitrous oxygen اس کے شامل ہیں تو ان کا combined product patient کو deliver ہوتا ہے ٹھیک ہے through the common gas outlet اس کے لاوہ یہ جو root ہے common gas outlet وہ oxygen flush بھی use کرتا ہے in the medical emergency conditions میں ٹھیک ہے تو میں ایک important point بتایا oxygen flush کے بارے میں کہ یہ emergency condition بھی use ہوتا ہے اس کے علاوہ oxygen flush flow meter کے جو root ہے اس کو bypass کرتا ہے اور direct جاتا ہے common gas outlet میں تو آج کے لیے اتنا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ